وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں آوَىٰ اِلَيْهِ اَخْحَاهُ اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بولا لیا قَالَ اِنِّي أَنَا خُوك اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دی میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے خمگین مت ہو یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے سختی کے دن ختم ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں فَلَمَّا جَهَدَهُمْ بِجَهَادِنْ پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا بورے بھرے گئے غلہ جو ہے بھر دیا گیا جَعَلَى السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ اَخِي ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ یوں سمجھ یہ جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا جَعَلَى السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ اَخِي تو انہیں کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بن یامین کے بورے میں رکھ دیا ثُمَّ عَزَّنَ مُعَزَّنُ پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی اَيَّةُ هَلْعِيرُ اے قَافْلِ وَالُوْ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ اب وہ چل پڑے ہیں قَافْلہ چل پڑا پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہوں قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ انہوں نے کہا پیچھے مُڑھ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے ماذا تفقدون تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے قَالُوا نَفْقدُوا سُوَال مَلِكُ ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام بادشاہ کا پیالہ وَلِمَنْ جَابِهِ هِمْلُوا بَعِيرٍ اور جو بھی لے آئے گا اسے اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ اتنا ایک اناج پھر اور پور دے دیا جائے گا وَعَنَا بِهِ زَعِيمُ اور اس کا میں ذمہ دار ہوں قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں اور اس میں ان میں جو رجاجت ہے اس وقت آگر کچھ اور بات تھی اب کچھ اور بات ہے قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَئِنَا لِنُسْتَذَ فِي الْأَرْضِ ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم تو یہاں غلّہ لینے آئے ہیں مسئیبت کے مارے ہیں ہم یہاں آکا چھوڑی کریں گے تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَئِنَا لِنُسْتَذَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ہرگز چھوڑ نہیں ہے قَالُوا فَمَا جَدَاهُوا اِن كُنْتُمْ قَاظِمِينَ تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوگے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برامت ہو گیا اس کی کیا صدا ہوگی کیا اس کو بدلہ دینے آ چاہیے قَالُوا جَدَاهُوا مَمْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَوَ جَدَاهُوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور وہ ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دیں قَالُوا جَدَاهُوا مَمْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَوَ جَدَاهُوا وہی بدلہ ہوگا اس کو تم رکھ لینا وہ تمہارا غلام بن جائے گا قَزَالِكَ نَجْزِزْ ظَالِمِينَ ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں یہی ہمارے ہاں رواج ہے حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَا لَهُمْ بِعَعْيَتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ اَخِيهِ تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی سُمْ مَسْتَخْرَ جَهَا مِنْ وَعَاءِ اَخِيهِ پھر نکال لیا اپنے بھائی بنی آمین کے بورے میں سے قَزَالِكَ کِتْنَا لِيُوسف اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ تو اس میں ذرا ایک شانِ نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے قَزَالِكَ کِدْنَا لِيُوسف یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا سب کوئی ان کو آئی جانا ہے عارضی سا معاملہ ہے اس عارضی سے تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے تو ایک تدبیر ہے یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے تو اس میں اللہ تعالی نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے قَزَالِكَ کِدْنَا لِيُوسف اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے مَا کَانَ لِيَا خُزَا خَاؤ فِي دِينِ الْمَلِكِ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا دین سے براد نظام ہے یہ نوٹ کیجئے یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی دین کسے کہتے ہیں نظام کو بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے بادشاہ جو ہے سورن ہے اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے وہ جو چاہے حکم دے اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار متنق اس کا ہے پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابعے یہ دین الملک اور دین اللہ کیا ہے اللہ کی سورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابعے کر دیا جائے یہ دین اللہ ہے اذا جا نصلا والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ تو دین الملک اور دین اللہ اور آج کا دین کونسا ہے دین الجمہور پاپولر سورنٹی حاکمیت عوام کی وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہے ہیں قانون سازی کریں جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے شرک ہے دین اللہ ہے اسلام کہ اللہ کی سورنٹی حاکمیت اس کی مسلمانوں کی خلافت قانون جو ہے اللہ کا البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباہات میں سے کسی شئے کو اختیار کرنے میں چاہے مجورٹی ووٹ کے دریئے سے فیصلہ کر لیں کوئی حرج نہیں یہ دین اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان نظام تھا بادشاہ کا نظام تھا اس کا قانون تھا اور حضرت یوسف جیہاں بادشاہ نہیں تھے اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا وہ ذراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا اس میں تو مختار مطلق تھے لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے اللہ یشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس طریقے سے بن یامین خود ان کے بھائیوں کے موں سے یہ لفظ نکل گیا اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہیں تمام انسانوں کے دل جزاں چاہتا ہے پھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجابے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالا بس اسی کو رکھ لینا تم لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم لکھنے والے ہیں اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے اب ان کی دیکھئے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے زیادہ سخت لفت دنی زبان پر آ رہا تھا ہلکا پن باقی ہے انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا یوسف اس نے بھی چوری کی تھی یہ ایسے ہی ہیں یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی فَأَصَرْ رَهَا يُوسفُ فِي نَفْسِهِ تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دی میں فوراں اس کے اوپر ریٹرارٹ نہیں کیا وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُمْ اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر اپنے دل میں انہوں نے کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرُّمْ مَقَانًا تم ہو بترین لوگ کہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا اجزام تو لگی گیا وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تم لوگ بتر ہو درجے میں وَاللَّهُ عَلَمْ وَبِمَا تَصِفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے وَاللَّهُ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزَ اب وہ گڑ گڑانے پر آگئے کیا کریں اب ابباجان سے حضرت یعقوب علیہ السلام تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے قسمیں کھا کے آئے تھے قَالُوا يَا أَيُّهُ الْعَزِيزَ اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا اے مختار مطلق اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے اے عزیز اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا اس کا بن یامین کا باپ جو ہے بہت بڑھا ہے ضعیف ہے فَقُضْ اَحَدَنَا مَكَانَو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے بدل دے اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے اِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی ایک انسان ہو قَالَ مَعَذَ اللَّهُ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اَنَّا خُضَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑیں اس کو سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برامد ہوا ہے اِنَّا اِذَا اللَّذْ عَالِمُونَ اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے فَلَمَّ اسْتَعِسُوا مِنْهُ جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں خَلَصُوا نَجِئَا اب وہ ایک طرف ہو گئے الینگی میں جا کر آپ اس میں مشورہ کیا تب کیا کریں قَالَ قَبِيرُهُمْ کہا ان کے بڑے نے یہ وہی یہودہ جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں کہ قتلی مت کرو لا تقتلو یوسف وَتْرَهُوا فِي أَرْضًا جَخْلُوا لَكُمْ وَجْهُوا عَبِيكُمْ کسی زمین میں کہیں پھیک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قَالَ قَبِيرُهُمْ عَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا عَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مُوسِقًا جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے اہد لیا ہوا ہے مِن اللہ اور اللہ کے نام پر وعد ہوا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی دیادتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضًا تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہی رہوں گا حتی یادن لی ابی یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دیں اگر وہ ہماری جو بھی تمہیں خیلنیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا ورنہ میں یہی رہوں گا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضًا میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حتی یادن لی ابی یہاں تک کہ میرے والد جو ہیں مجھے اجازت دیں اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَرْيَقِينَ وَوَ بِهْتْرِينَ فیصلہ کرنے والا ہے اِرْجَوْ اِلَا عَبِيْكُمْ لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اباجان کے پاس فَقُولُوا وَجَاکَرْ قَوْ يَا عَبَانَا اباجان اِنَّ ابْنَكَ سَرَقْ آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِنَّا اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وَمَا كُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ اور ہم غیب کے کہا 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 ہم حافظ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اثر حقیقت سمجھ سکیں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقْ یَا آبَانَا اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقْ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا مَا كُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُلْنَا فِيهَا آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے وہاں جا کر تفتیش کر لیجئے وَالْعِيرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا یا اس کافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے کافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ عاشر لینے کے لیے تو وہ جو کافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا مادرہ ہوا ہے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا وہی جملہ حضرت یاقوب نے دوبارہ کا نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا فَصَبْرُنْ جَمِيل میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے صبر ہی بہتر ہے عَصَلَّهُ عَنْيَاتِ يَنِي بِهِمْ جَمِعَا ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالی نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یاقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے لیکن اسی وجہ سے وہ حجر اور فراق جو تھا شدید محمد جو تھی حضرت یاقوب کو حضرت یوسف سے اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال بہت مزمہل رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور بینائی زائل ہو چکی تھی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا مجھ سے ملے گا یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے تھنڈ ہو جاتی ہے لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے وہ جو بیٹھتی ہے پھر والدین کے اوپر نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا نہ معلوم کہاں ہے کس حال میں ہے اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جب بھی حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سوہان روح فوت ہو گیا دفن کیا گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا ہوا لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں اور اس کی بنا پر وہ غملین تھے لیکن اب یہ ہوا کہ یک نہ شد دو شد بلکہ صحیح شد پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا حضرت یوسف گئے تھے پھر بنیامین وہاں رکھ گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں تک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہروں گا جب تک اببا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازتیں دیں اصلاح و یاتینی بہم جمعہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا انہو ہوا العلیم الحکیم یقیناً وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یاقوب نے اپنا رخ بوڑا وَقَالَ يَاسَفَا عَلَى يُوسف اور پھر انہوں نے دعائی دے کر ہائے افسوس يوسف اور رونا شروع کر دیا وَبِيَضَّتْ عَنَاهُ مِنَ الْحُزْنُ اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سر سے اور کچھ آگیا ہو سفیدی آگئی ہو کورنیا پر آئی ہو اللہ عالم اب یہ ہے کہ جو بھی سپیشلسٹ ہیں آئیز کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا اس کا جو لینز متاثر ہوتا ہے یا کورنیا متاثر ہوتا ہے وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھوٹ رہے تھے پی رہے تھے اندر ہی اندر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھے قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْتَذْكُرُوْ يُوسفَ انہوں نے کہا باجان خدا کی قسم آپ تو یادی کرتے رہیں گے یوسف کو اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے حتیٰ یک تکونہ حردن یہاں تک کہ آپ یا تو گل جائیں گے اسی صدمے میں او تکونہ من الحالقین یا فوت ہو جائیں گے قَالَا اِنَّمَا عَشْقُوْ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ حضرت یاقوب نے فرمایا میں اپنا استرہام اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں کوئی لانتان نہیں کی تم پر کوئی باسپرس نہیں کی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اِنَّمَا عَشْقُوْ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہی الفاظیں جو حضور نے تائش میں کہے تھے اللہم اِلَيْكَ عَشْقُوْ زُوفَ قُوَّتِ وَقِلَّةَ حِيلَتِ وَحَوَانِي الْنَّاسِ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں شکوہ لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا اپنے قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے یہ کہاں جاؤں کس کے پاس الامن تکلو نہیں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اِنَّمَا عَشْقُوْ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کے طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے فوت نہیں ہوئے یا من يضحبو اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو اِنَّهُ لَا يَيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْبُ الْكَافِرُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِیز اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا مَسَّنَا وَأَهْلَنَا دُرْرُ ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آگئی ہے یعنی اب قہد کی شدت ظاہر بات ہے قہد کی شدت ہے جانور بھی مر گئے اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے جا کر کچھ تو بدل دیں کچھ تو قیمت دیں انہوں سے غلہ لینا ہے تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے ہیں یَا أَيُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا دُرْ وَجَيْنَا بِبِذَاتٍ مُزْجَاتٍ اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ناقص ہے بہت کم ہے وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی فَأُوْفِلَنَا الْكَيْلِ لیکن اس کے باوجود ہمارے لئے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے وَتَصَدَّقِ لَيْنَا اب تو خیرات کیجئے ہم پر ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ یقیناً اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز کی قَالَ حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ اب حضرت یوسف پوچھتے ایک وقت آئے گا ہے یوسف کہ تم یہ ساری بات جز لاؤگے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاقِيْهِ کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذَنْ تُمْ جَاهِلُونَ جبکہ تم جاہل تھے نادان تھے قَالَ عَنْتْ آئِنَّكَلْ عَنْتَ يُوسف اب وہ انہوں نے گوھر سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہے قَالَ عَنَا يُوسفُ وَاہَذَا آخِي حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر بڑا عیسان فرمایا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغَ جُلْ مُحْتِلِينَ قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ آَسْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِينَ انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے اور یقینا ہم تھے خطاکار ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتیاں کی ہیں قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ حضرت اب یوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے طرف ہو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا ہو گیا جو ہونا تھا قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفَرُ اللَّهُ لَكُمُ اللہ تمہیں معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ بہترین رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اِذْحَبُوبِ قَمِيْسِ حَاذَا یہ میرا کرتا لے جاؤ فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو یاتِ بَسیرہ ان کی بسارت لوٹ آئے گی وَعَتُونِي بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ اور تم اپنے سارے خاندان کو قبلِ قبیلے کو لے کر آجاؤ وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے وہ کرتا بھی ہے قَالَ أَبُوْهُمْ عَوَا قِنْعَانِ کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرمارہے ہیں اِنِّي لَاجِدُ رُوِحَ يُوسف مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج تک تو آئی نہیں اب آگئی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اصحاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کو دکھا دے حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا میدان جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہ دکھا دیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالی جس کے لیے چاہے جو قرامت چاہے جو موجزہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں ہے اللہ کی مشیعہ تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کوئے میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی مرنہ خوشبی سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لَعَجِدُوا اِنِّي لَعَجِدُوا رِحَ يُوسف لَوْلَانْ تُفَنِّدُونَ مجھے اندیش آئے تو مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھی آگئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو قَالُوا تَلَّهِ إِنَّكَ لَفِيضَ لَعَلِكَ الْقَدِيمِ انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ نہ مالوں کہاں کا ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا فَلَمَّا عَنْ جَعَالْ بَشِيرِ تو جب وہ بشارت دینے والا آیا عَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ اور حضرت یوسف کا کرتہ اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردت نہ بصیرہ تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی بشارت لوٹ آئی قَالَا لَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي آلَمٌ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا عَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاتِئِينَ ان کا ابباجان ہمارے لئے استغفار کیجئے اللہ تعالی سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے یقینا ہم خطاکار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں قَالَا صَوْفَا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَبِّي اب یہاں دیکھئے صوفا کا لغو بہت اہم ہے درہا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرتِ یہ آقوم علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں صَوْفَا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَبِّي اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کے اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آگئے لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَى إِلَيْهِ عَبَوَيْتَ اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچھی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو اپنی والدہ کو بھی اور حضرتِ یاقوب کو بھی وہاں بولا دیا وَقَالَدْ خُلُوا مِصْرَ انشاءاللہُ آمِنِينَ اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لئے امن ہے سکون ہے راحت ہے وَرَفَعْ عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر بٹھا لیا وَقَرُّوا لَهُ سُنجَدَا اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تازینی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توہید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجہ میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا یہ سجدہ تازینی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو مدرگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلان سے ثابت ہے اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تازینی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے اب کہا حضرت یوسف نے ابباجان دیکھئے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں تو گویا کہ یارہ بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا وَقَدْ عَسَنَ بِيِ ذَخْرَ جَنِي مِنَ السِّجْن اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا وَجَعَ بِكُمِنِ الْبَدُ اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیا نشینی کی سخز زندگی سے نکال کر یہاں حزارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہیں اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا مِنْ بَادِعَ نَدْغَ الشَّيْطَانُ وَبِعْنِ وَبِعْنَ اِخْوَتِي اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی يقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالی کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے يقیناً وہی ہے ہر شیئے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف وجو کر کے پروردگار تُو نے مجھے حکومت بھی عطا کی وَعَلَّمْ تَنِي مِنْ تَعْوِلِ الْحَادِيث اور مجھے چیزوں کی تہہ تک پہنچنا باتوں کی تہہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا فَاطِرَ السَّمَا وَاطِوَلْ لَرْو اے وہ حسنی جس نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے انتا ولی فِي الدنیا والآخرہ تُو ہی میرا پشتبنا ہے مددگار ہے کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تَوَفَّنِي مُسْلِمًا مجھے وفاد دی جو اسی حالتِ اسلام میں فرما برداری ہی کی حالت میں وَالْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ اور مُیَا شامل کر دی جو اپنے صالح بندوں میں ذَالِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ لَيْكَ یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَجَهِمْ ازْمَجْعُ عَجْمَعُوا امْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْقُرُون اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے پلیننگ کر رہے تھے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا اندہ اتنا خوبصورت ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ وَمَا تَسَلُهُمْ عَلَيْهِمْ عَجْرِ اور نبی آپ تو ان سے کوئی عجل نہیں مانگ رہے انہوائلہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت وَقَائِن مِنْ آَيَتِن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَبُرُّونَ عَلَيْهَا اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وَهُمْ أَنْحَمْ وَرِدُونَ لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آئے تھے وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر کسی اللہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے یہ اصل میں اس نوع میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلارہا ہو شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہِ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضیِ قریب میں اور اس کی کونسی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کونسا ہے کون کونسے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملمی سے تو یہ مضمون جو ہے قرآنِ مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے مارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلارہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقریریں ہیں شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے شرک فی الحقوق کیا ہے عہد حاضر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریاتی ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نظر پرستی کس اعتبار سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے موحید بندوں میں سے بنائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذک الحکیم موسیقی 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 موسیقی